ابھی تک یہ آخری اس کو فکرہ نہ سمجھے آپ کے لئے میبان خالیہ سے آگے بھی بغیر کوشش اور میند کی ضرورت ہے اس لحظ کی پاس راج کرنی کی ضرورت ہے جو میبر شریف میں لیبریری ہے نا اس کے اندر جو شامی قرآنی پڑھنی ہے ابراہیم صاحب غرہ کے پاس اس میں میں ایک دفع دیا تو میں شامی دیکھنے لگیا شغاف تو تھائی تو وہاں پہ گیا تو اس میں بھی کسی حالم کی تحقیق سرافوں کے بعد آخر میں سایتوں نے لفظیں چھوڑے یہ کھا ہوا تھا تو ان کا نظریہ بھی لیتا ہے انہم شامی کا قرآنی پڑھنی ہے تو یہاں تب تو ہو گیا کیا سری اور کنایہ کی باراس چکر اب ایک نئی بات بتا ہی جا رہی ہے تو یاد رکھنا اس موجود ہے میرا ایک پتلا بھی موجود ہے یہ اہم طرین بات ہو رہی ہے کہ اضافتِ طلاق نہ ایکائے طلاق کے لیے میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں ایکائے طلاق کے لیے اضافت طلاقِ علی مراتِ ولوکن ماندین شرط ہے تو لازم ہے یعنی ایک اطلاق کا وقوع ہونا وقوع وزیر ہونا ایک ایک ایکا ہونا وقوع وزیر ہونا یہ ہے کہ نہیں اصلہ میں کوئی لفظِ طلاق بولتا ہے تو لفظِ طلاق لفظِ طلاق تو ہے ہی ہے لیکن کسی دوسرے عورت پر اس کا نکاہ تب ثابت ہوگا کہ جب تک وہ اس طلاق کی نسبت عورت کی طلاق نہ کرے اس وقت تک طلاق اس کو نہیں کریں یہ کہ ہے کہ طلاق وجود نہیں ہے طلاق کی نسبت کا عورت کی طرف کرنا لازم ہے تک طلاق تک طلاق اینسے اس کے عورت کا نسبت کرے تلاق یہ جو اس جب بولا جاتا ہو تو اسے کل مراد لیجائی کرا اموری کو طلاق کو کوئی دیں تر ناثان کو طلاق new تر جن کو طلاق تر نفس کو طلاق عزاستو طلاق تیگا ٹھیک ہے یہ البات تر اکردن ہو لیا یہ وہ البات ہے کہ کئی نربایات میں کئی مفاہن ہیں غلاموں کے مسائل میں نہیں اسپروں کے ہوتے رہے تقریہ وزاق باتیں نونی دیں انٹرہ باتوں کو پورا نگام چونگو بات بیا گیا ٹھیک ہے یہ یہ جا جہاں ہو لیا تو مطلب آدمی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ طلاب کی طرح عورت کی نسبت نہیں پائی جائے کہ تجھے طلاب یہ لفظی نسبت ہوں اور اگر لفظی نہ پائی جاتی ہو تو کم از کم مانگی نسبت کا پائینا نہ در ہوئی کم از کم مانگی نسبت کا پائینا مانگی نسبت کیا ہے کہ وہ اشارہ کر دیتا ہے عورت کی طلاب یا خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے طلاب کیا اب اس میں نہ تجھے تھا نہ ترکا طلاب کیا یہ خطاب ہے نور سے یا ان میں سے بھی کوئی بات نہیں پائی جاتی لیکن خامد کہتا ہے کہ جب میں نے کہا نا طلاب طلاب میری لیت میں مراہد اپنی دیت تھی اور امد دورتے کے لیے ہوتا ہے میری لیت میں کیا تھا اپنی دیتی مراہد تھی تو اگر کوئی آدمی آپ کے سنوے آ جائے بیان دینے لگے تو دورانے بیان سب سے پہلے اسے اتنا تیزہ دیا کرو اچھا جگر آبا کیم کا تیرا کرو کہتا ہے اپنی دی گیاں ریکھیں اسی پہ لیے اسی پہ لیے اسی پہ لیے اسی پہ لیے کہتا ہے یہ یہ کیا کرو میں اسی پہ لیے تو یہ کیا کرو اس کے فکرہ ضرور پر آیا کرو تاکیدن تیرا تاکہ پیسے لینے والا لینے والا کوئی مختی اپنی دینے والا میں آپ کے پہلے کے اندر منجائش پیدا آتا ہے یہ بزاریت میں آئے جانا سے پیسہ مزور آجاتا ہے تو انگلی مارسل کو اس وقت سے بجائے دورانے والا دیوار یہ ہے کہ یہ تکرا کہ اس کی نیت اسی عورت کی اسی عبائی کی نیتی ہے کنی نیتی ہے یہ سوال کا بھی کس کے بارے میں یہ بات ہے ٹھیک ہے اسی عورت سے سنے یہ بات اسی کے بارے میں یہ کی ٹھیک ہے نا تو یہ جب تک خیرے کسی مختی معجن سے ہو کر بندہ نہ آیا ہوا تو اسی باتیں بدلا دیتا ہے اور اگر کوئی مختی معجن سے ہو کر آیا ہوا تو اسی باتیں پڑھ کے آتا ہے کہ دوران شریف پڑھ کے اپنی آخری کرو پر کسی کابل مجرس میں رکھتے ہیں اور میرے خجر بینے ایک دون ایک دون انشاءاللہ وہاں ضرور اپنی اوڑا اپنی اوڑا اس کی برکہ سے ورنہ وہ نہیں فنسلے دے گا آپ ایک مسئلے میانت کرو میں فنسلو اللہ کریم اربانی فرمائے بخ انسان زیادہ مجھو تیمہ مجھو تیمہ شریف اللہ رہنگ سوئے جنب تکرانو کرو جناب ازا 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 پچھ ازا 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 مکمل دورت کی طرح مصبت کی او ایلاع موال یو بارو بیان جنلاتے یا مصبت کی اس جوز کی طرح جس جوز سے کل تعبیر کیا جاتا ہے جو جوز بولتا کل مرحب لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان صورتوں میں واقعا آپ ترا کو طلاق واقع ہو جائے گی مثلا یقول یہ کہ انتے تعلقوں اور رقبات ہو کے تعلقوں تری گردن طلاق اور انہوں کی تیرے گلے کو طلاق اور روح ہو کے تری بسن کو طلاق تو جیسا ہو کے تری جیساں کو طلاق اور فرد ہو کے تری قلق کو طلاق اور رج ہو کے تری جیسے کو طلاق ٹھیک ہے واقعالے کا اسی طرح ان طلاق کا جو سان شاہر ہے اگر اس نے کوئی جسی جوز بے اس طرح کو طلاق بے بھی مثلا یقول اللہ مسکو کے طالے کون رسولوں کے طالے کون تو بھی کیا ہے مکم ہی ہی ربا صدوس ہو کے ٹھیک ہے رب ہو کے یہ کہاں شاید سارے جس کے ہم ہی ہوتا ہے اس کی لیے کہاں تنیر سیکریشن وہ یہ قائل اگر کہاں یدوں کے تاک پنہ رہا طلاق اور رجلوں کے طالے تری قائل کو طلاق دلا جا کھو طلاق کو ٹھیک ہے طلاق لاتے نہیں ہوگی لیکن غاشِ کمز میں موجود ہے کہ اگر کسی قوم میں ید بول کر کوئی قوم کون مراد لیتی ہو تو وہاں پر طلاق ہو جائے گی اسی ہے ایسی کو عجال اچھا بھی بھئی ان طلاقہ ہاں اگر عورت کو طلاق دے دی نصف تتلیقہ پر نصف طلاق اور سلسل پتلیقہ پر تو طلاق کا تیسرا بات تو کیا ہے کہاں تالیک ان واحدہ تن اس طرح ایک آدمی کہے کہاں رب تالیک ان واحدہ تن دوسرے ایک طلاق پوری ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ طلاق کا نصف تو کوئی نہیں ہوتا طلاق کا نصف یا سوٹ کوئی نہیں ہوتا پوری طلاق پراؤ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اجزاء نہیں ہو سکتے مطلاق المکرہ کا سکران ہے باکہ ہوں یہاں سے ہوں اور مکرہ جس کو اکراہ شریح کے ساتھ مکرہ کیا گیا ہو یا جو سکران ہے دہوش ہے نشے والا ہے دہوش نہیں نشے والا تو اس کو طلاق ہو جائے گی اس کی طلاق ہو جائے گی کیوں کہ حدیث سے پاک کے اندر آتا ہے جدو ہونا جدو سلا سن جدو ہونا جدو ہونا جدو ہونا جدو ہونا جدو ہونا جدو کہ تیرے نکیلے ہیں کہ سنجیدگی میں دو تب بھی سنجیدگی ہے مزاق میں دو تب بھی سنجیدہ حکم واقع ہوگا نکاح اور کتاک اور طلاق ایک نکاح ہے دوسری عذابی ہے ایک اس کی طلاق ہے ٹھیک ہے تو بھنگ کی وجہ سے بھی اگر کوئی آدمی نشہ اس کو ہوا ہے تو اس کی طلاق بھی جائے جائے گی جائے گی لیکن یہ یاد رکھنا سے مکرہ کی طلاق ایک قول ہی جو ہے نہ ہو آپ کو قبول ہوں گی پھر بھی آپ کو بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دس چیزیں ایسی ہیں جو اطلاق کے ساتھ صحیح بھی ہو جاتی ہیں جن میں نے کہا طلاق اطلاق رجل ایلہ فیر اور زہار جنی نظر اپنے کے ساتھ بھی را شام ہلی کہتے ہیں بجاکہ وطلاق وزاکارہ غویتو کیا طلاقہ اور طلاق مقوب فضیر ہو جائے گی جب وہ کہے کہ میری لیت میں کیا تھا طلاق اور کتابت اگر کوئی آدمی لکھ کر دیتا ہے بغیر مجبوری کے کسی کی طلاق لکھتا ہے تو وہ طلاق مبینہ ہے ظاہر ہے تو کہ اس کی طلاق پر لکھا سختے پر لکھا کسی ایسے پتھر پر لکھا جس پر لکھائی ہو سکتا ہے سنین کے اوپر لکھا جناہ کے اوپر لکھا جو سامنے زہر جراتا ہے ایسی طلاقیں ہو جاتی ہیں ہوا میں لکھ دیا پانی کے اوپر لکھ دیا یہ غیر مستدینہ ہے اس سے طلاق اور یہ بھی یاد رکھو کہ طلاق کہنے والے کا لفظ کم از کم اتنا اس کی آواز میں کچھ بلندی ہو کہ اگر کوئی آدمی کان موز کے سامنے رکھتا تو اس کو کان کے اندر آرات جاتی ہے تب طلاق مستدی ہو اگر کوئی آدمی صرف جبان ہے کو حرکہ دیتا ہے کوئی آواز یا سانس اس کا جس سے لفظ طلاق باید سمجھا جا سکے نہیں زباہر ہوتا تو بھی طلاق مستدی ہو صرف دل میں نہیں آتی ابھی تک کہاں کچھ نہیں تابعید سمجھا ہی بات کی وجہ کرو طلاق الاخرہ سے اور ہوں گے آدمی کی طلاق بھی وقت بھی ہو جاتی ہے اور جبکہ بے اشارت اشارہ کے ساتھ جبکہ اشارہ ایسا ہو جو طلاق ہونے پہ اور اگر ایسا اشارہ نہیں ہے جو طلاق کے حقوق زیمان کو ثابت کرتا ہو تو پہ اس کے اشارے سے طلاق نہیں کیا اور اذا اضافت طلاق کا ایلا نکاہ ہے اور جات کسی آدمی نے طلاق کی نسبت کر دی اضافت کا بھی نکاہ کی طرف تو بات آقیبہ نکاہ تو نکاہ کے فورن با طلاق مستدی ہو جائے گی مثلا یا قولہ لی اجنبی آتم مثلا ایک آدمی ایک اجنبی عورت سے یہ کہتا ہے کہ انتظر لائے تو کے فانتے طالب اگر تو اس سے میں نے شادی کی نکاہ دیا تو تجھے طلاق اور کل لوہ مراہ سے نکاہ دیا تو تجھے طلاق اور کل لوہ مراہ سے نکاہ کروں گا پہلے طالب اور اس کے طلاق تو جو ہی نکاہ کرے گا فورن طلاق اس میں کل ہمارے کردے گا اگر کل ہمارے کی طلاق آجائے یہ کہا ہے کہ ایک دسہ طلاق ہوگی جس عورت سے نکاہ کرے گا ایک طلاق ہوگی اور جس عورت سے طلاق کرتا جائے گا ایک دسہ طلاق ہوگی اگر تو اس نے کہا کل لوہ مراہ جب بھی میں نے نکاہ کیا تو تراغ تو یہ کل لوہ مراہ جو ہے یہ کیا ہے انہوں نے حال کا پیدا دیتا ہے اس میں تقرار پائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا حفظ یہ ہوگا کہ جب بھی نکاہ ہوگا تو آپ کو دلو جائے کی اس کے لئے کے ذریعہ کے وہ کبھی ضرورت پر جائے تو شام میں لکھتا ہوا ہے جو اس میدان میں کمان کرو گے تو انہوں نے بتا دیا جائے گا کرنا علماء کی طلاق سے جانے فرانے کا تو جریعہ جادن کا کرے گا جادن کا کرے گا اس کو طلاق کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ایک صورت یہ ہے کہ چھو 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 ہاں جنت نہیں کہہیں ایک کہوی تھی یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے کہ تجھے ملے تو طلاق یا نہیں ملا تو طلاق کرے باپ کو ملے گا طلاق تجھے وصول ہوا پھر اس کو وصول ہوا جائے اس کے باپ کو پھر اس کی بلنگی چاہتے ہیں ساتھ کے ملنے کی بلاج اکیتے ہیں بہدہ واقعہ اللہ شرطن جب ایک آدمی نے نسبت کی طلاق کی کسی شرط کی طرف واقعہ کی بشرت ہے تو شرط کے پاس جانے کے بعد طلاق لات ہو جائے گی مثلا جسولہ اندخلتی اطارہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو فانتے دا لے تم تک کو طلاق ٹھیک ہے تو جب بھی گھر میں داخل ہوئی